ہلو فرینڈس نمستے آداب ساسرکال میرا نام ہے روبین اور سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر میں دوستو آج میں لے کہا ہوں آپ کے لئے کی سپیشل سی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا رفو کس طریقے سے کی جاتی ہے دوستو ویسے تو رفو کرنے کے کافی سارے فارمولیں جیسے ہاتھ سے رفو کرنا پیکو والی مشین سے رفو کرنا یا پھر دوستو جو گھر میں سلائی مشین ہوتی ہیں اس سے آپ کیسے رفو کر سکتے ہو تو دوستو جو جنرلی گھروں میں ہم سلائی مشین یوز کرتے ہیں اس ہی مشین سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم رفو کر سکتے ہیں دوستو کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور سیکھتے ہیں کچھ نیا فرینڈس یہ دیکھی یہ ہے وہ کٹ اس کٹ کو ہم نے کرنا ہے رفو سے کور تو دوستو کس طرح سے کور کرنا ہے یہ جو سوٹ ہے دوستو تو اس سوٹ میں گلتی سے کسی کسٹمر سے لگ گیا ہے کٹ اور رونوں نے مجھے بولا ہے بھائیہ اس کو کس طرح سے ہم ریپیر کریں ہمیں اس کو ریپیر کر کے دیں تو فرینڈس کیا کرنا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے گلتی سے آپ سے کٹ لگ جائے یا پھر کہیں چلتے ہوئے رستے میں کوئی کیل وغیرہ لگ جائے اگدم سے سوٹ بلاوز یا پھر آپ کے پینٹ شٹ کچھ بھی آپ کے پاس کو کپڑا ہے وہ فٹ جائے تو اس کو کس طرح سے رفو کرنا ہے تو فرینڈس یہ دیکھیں جیسے کٹ ہے اس کٹ کو رفو کرنے کے لیے اگر آپ کا سیم کپڑا ہو تو بہت اچھی بات ہے بٹ جرنرل سیم کپڑا نہیں ہوتا اس لئے دیکھئے دوستو ایک الگ کپڑا ہے اس کپڑے کو کس طرح سے یہ دیکھیں اس کپڑے کو آپ میں اس سے آپ کو دouble کرنا ہے اور جو آپ کا کٹ والا ایریہ اس ایریہ کے نیچے اس کپڑے کو آپ نے رکھ لینا یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے اب فرینڈس اس رکھ ہوئے کپڑے کو چاروں طرف سے یہ جو کٹ والی جگہ ہے یہاں سے دیکھئے میں چاروں طرف سے اس میں سلائے لگاؤں گا بلکل پاس پاس یہ جو سلائے لگانی ہے بلکل کنارے پر آپ کو سلائے لگانی ہے تاکہ وہ جو کٹا ہوا کپڑا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یہ دیکھے فرینڈس یہ سلائے تنی پاس لگانی ہے آپ کو بس آپ کا نیچے والا کپڑ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وہ دیکھیں بلکل بھی نہ دیکھیں تو فرینڈس یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف میں نے سلائے لگا لی ہیں بلکل سیم کلر کا میں نے دھاگا یوز کر دھاگا اگر آپ کا سیم کلر کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی رفو بلکل کم دیکھیں اس کے بعد دوستو اس سلائے لگانے کے بعد اب آپ کو اس کنٹینیو مشین کو چلانا اس طرح سے دیکھیں ایک چیز آپ کو دوستو بتا دوں میں مشین چلاتے سمیں یہ آپ کو اس طرف دیکھیں تھوڑا دوستو آپ کے مشین میں اس طریقے سے یہ جو چککہ ہوتا ہے چککے کے پاس میں اس طریقے سے ایک چھوٹا سا اگر آپ کے پاس چھوٹی مشین ہے گھر میں گھریلو مشین ہے تو اس کو نیچے کرنے کے لیے بکھی کو سیٹ کرنے کے لیے سلائے کی سپیڈ بڑھانے کے لیے اس طرح سے آپ کے پاس ہوتا ہے بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اگر آپ کا چھوٹی مشین ہے تو اس کو نیچے کریں گے تو مشین پیچھے جائے گی اوپر کریں گے تو مشین آ گیا گی بس مشین کو لگاتا چلاتے رہنا ہے اور اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے جس سے آپ کے سلائے آگے پیچھے جائے گی جیسا کہ میں کر رہا ہوں دیکھیں دوستو اسی طریقے سے آپ چاہو تو کسی بھی طریقے سے اس کو سیٹ کر کے جیدر بھی آپ کا ہاتھ بیٹھتا ہو اس جگہ آپ مشین کو تھوڑا سا بڑھاتے جائیں ساکتے ہو یہ آپ کتنی اس میں جبردست میں رفو کر رہا ہوں بلکل جو بھی میرے پاس تھوڑا وہ ٹیلنٹ میں اس میں پورا جھوک دیا اس کے اندر میں نے اس کو جب دوستوں ہم پریس کریں گے پریس کرنے بعد اس کا جو تھوڑا وہ جھولے وہ بھی نکل جائے گا بس آپ کو اسی طریقے سے رفو کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا جو اس کا مشین کا اس کو بوٹ بھی بولتے ہیں اس کو ویسے تو جرنلی اگر دیسی باشا بولے جائے تو جب ہم سلائے سکتے تو ہمارے جو سر تھے انہوں میں بولتے ہیں گھوڑا گھوڑ کو آگے پیچھے کرو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کی مشین آگے پیچھے آپ کی جل جاتی اس طرح کیسے دوستو رفو کرنے میں کوئی دکھت بنی آتی بس کنڈیشن آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے آپ کے پاس جو مشینوں اس میں پیار ہونے چاہیے پیادانوالی مشینوں چاہیے اگر آپ ہاتھول مشین سے کر رہے ہو تو اس طرح سے آپ سے وہ نہیں ہو پائے گا اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایکشرا بندے کے لوڈ پڑے گے جو آپ کی مشین چلا ہے اور آپ اس بوڑ کو ہاتھ سے آگے پیچھے کرتے رہ سکتے ہو دیکھیں دوستو تو تو فرینڈ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ رفوت ہو گئی ہے اب میں آپ کو ایک option اور بتاتا ہوں اگر آپ کو گھوڑے کو آگے پیچھے کرنے میں دکھتا تاری ہے تو آپ دوسرا option یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کو گھوڑے کو آگے پیچھے نہیں کرنا آپ کو مشین کو آگے پیچھے کرنا کپڑے کو آگے پیچھے نکالنا دیکھیں دوستو کیا سی یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑ دوستو اس میں کیا ہوتا کہ اس طریقے سے رفوت کرنے میں فینشنگ نہیں آتی کیونکہ وہ جو مشین ہے کئی پر ٹاپ دیتی ہے بٹ اگر وہ آپ طریقے سے کرو گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے کہہ فینشنگ زیادہ اچھی آتی ہے یہ دیکھیں تو فینڈس یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے میں نے رفو لگ بگ کر لی ہے تو تھوڑا بہت اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ تو کچھ رہ گیا تو آپ اس پر جتنی زیادہ ہو سکے اتنی سلائیں لگائیں تاکہ یہ بلکل دھاگے آپ کے کور ہو جائیں تو دوستو آپ کی جانے کا ایک لئے میں بتا دوں میں تھوڑا سا آپ کو جھوم کر کے دکھا رہا ہوں کس طریقے سے میں نے گھوڑے کو آگے پیچھے کر رہا ہوں وہ کیسے مشین چل رہی ہے دیکھیں تو فینڈس یہ دیکھیں رفو ہم نے اس میں کر لی ہے اب آپ کو بتاؤں اس کے اندر سے کیسا اس کا لک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹر آپ کو جو بھی کپڑا دیکھ رہا ہے اس سارے ایکسٹر کپڑے کی آپ کو کرنی ہے کٹنگ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی آپ کر لیں کٹنگ کٹنگ کرتے سے میں تھوڑی ساو دھانی آپ کو بڑھتنی ہوگی نیچے سے جو کپڑا ہے بلکل نہ کر جائے صرف اسی کپڑے کی کٹنگ کریں جو آپ نے اس میں یوز کیا ہے پیکو میں سوری رفو میں فینڈس یہ دیکھیں جو بھی آپ کا ایکسٹر کپڑا اس کی آپ کٹنگ کر لیں تاکہ وہ زیادہ ہمیں کپڑا زیادہ دکھائی نہ دے تو فینڈس یہ دیکھیں اندر سے اس طرح سے میں نے سارے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے اور کپڑے کٹنگ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی سا پریس کر لیں گے تو جو تھوڑا بہت اس میں جھول ہے وہ سارا کا سارا جھول نکل جائے گا تو فرینڈس یہ دیکھیں رفو اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ نے کسی میرے سبسکائبر نے یا کسی ویورز نے پیکو بھی سیکھنی ہو تو اس کی ابلیہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پیکو کرنی بھی سکھا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پیکو کی مشین سے رفو کیسے کی جاتی ہے وہ سیکھنا ہو تو وہ بھی مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ پیکو کی مشین سے کس طرح سے رفو کی جاتی ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی سمپل سی ویڈیو جو آپ اپنا گھر پہ ہی رفو کر کے جو آپ دس بیس پچاس روپے کسی کو دیتے ہو رفو کرنے کے لیے آپ کے پیسے بچا سکتے ہو اور بہت ہی حسان طریقے سے اس طرح سے آپ گھر پہ ہی رفو کر سکتے ہو تو دوستو میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہمارا بتایا ہو طریقہ کافی حد تک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھے لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تھینکیو ویڈی مچ